ایک جن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے لاتی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے بڑا جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہت فرماتے ہیں تو کون ہے اس نے کہا میرا نام حام ہے میں حیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے جو ابلیس کا بیٹا ہے اور ابلیس کا بیٹا ہوں جو ابلیس کا بیٹا ہے نسل میں صرف ایک ہی مومن ہے اور یہیں ہام ہے شیطان کی نسل میں یہیں ایک ہام ہے جو مومن ہے اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا تو اپنے احوال بیان کر اپنے حالات بیان کر وہ ہام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت بڑی ہے جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو شہید کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے وہ واقعات بھی یاد ہے اس وقت بھی میں موجود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لائیا حضرت دعود علیہ السلام سے میں نے زبور کا علم حاصل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم حاصل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک پیغام میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لئے لائے وہ پیغام کیا ہے حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے حام میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے نبیوں کا سید آنے والا ہے سردار آنے والا ہے سالار آنے والا ہے اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے تو تو اس وقت زندہ ہوگا میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا حضور کو کیسے پتا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر لیں مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جن کا واقعہ سن رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکو سے عشقوں کی برسات جاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رو کر فرما رہے ہیں ہے حام بن حیم بن لاکیس بن ابلیس تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام حضور جنات کے ساتھ جنات کی بولی میں بات کر رہے ہیں جنات کی زبان میں بات کر رہے ہیں میرے آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں جنات کی زبان بھی جانتے ہیں اور یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے آج ابلیس بڑا پریشان ہوگا پریشان ہوگا کے نہیں ابلیس شیطان پریشان ہوگا وہ کہے گا ساری زندگی میں نے محنت کی ملاد کی محفل ختم ہو جائے ملاد کا خاتمہ ہو جائے لیکن ہے ظالم انسان برطانیہ سے آ کر دنگلور میں ملاد کی محفل کئی نکات کرتا ہے اور میرے پڑپوتے کا نام لے لے کر مجھے جلاتا ہے میں بھی جواب دیتا ہوں ملاد کی محفل میں تیرے پڑپوتے کا نام لیں گے کیونکہ وہ مامن ہے وہ عاشق ہے اور جلنے والا جلتا رہے گا کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی علول سوائے ابلیس کہ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں